السلام علیکم guys welcome back to my another vlog تو سب سے پہلے ادن بھائی سے بات کرتے ہیں آجا 29 روزہ اور ادن بھائی کو چودما روزہ ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے پندرہ روزے رکھنے ہیں اور اگر چاند نصر نہ آیا تو اس کے پندرہ روزے ہو جائیں گے اور اگر چاند نصر آ گیا تو اس کے چودہ ہو گے اور اس کو پندرہ رکھوانے کا میں نے کہا تھا لیکن اس نے ممہ کے کہنے پر ایک روزہ چھوڑ دیا اب دیکھتے ہیں اگر آج چاند نصر آ گیا تو رات کو عریب بھائی کو اعتقاف سے لے کے آ جائیں گے اس کے اعتقاف مکمل ہو جائے گا اور اگر نصر نہ آیا تو ادن بھائی کو پندرہ روزہ رکھوائیں گے ٹھیک ہے اب بھی اسر کی نماز کو پانچ منٹ پڑھیں اور میں عریب بھائی کو سوٹ دینے جا رہا ہوں کیونکہ وہ سوٹ شینج کر کے اسر کی نماز پڑھیں گے الحمدللہ میں نے اسر کی نماز ادا کر لیا اور آج اسر کی احسان آپ کے بھائی نے دیا ہے یعنی میں نے اگر آپ کو میرے ولوگ میں کوئی مسٹیک کوئی میری خلطی جس کی وجہ سے آپ کی دلہ زاری ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر مجھے معاف کر دینا اور میرے لئے دعا ضرور کرنا بھائی روزہ میں بھی سکون نہیں آیا روزہ کے ساتھ بھی روٹنیں لگوانے جا رہا ہوں اتنا تھک چکا ہوں پھر بھی کھا ہوا ہے یہاں کودا مت پھینکے اور یہاں سب سے سیادہ کودا پھینکا ہوا ہے یہ ادن بھائی عریب کو افتاری دینے جا رہے ہیں اور میں ابھی ابھی روٹنیں لگوا آکے آ رہا ہوں افتاری میں ابھی پانچ منٹ باقی ہیں اور کھانے میں آج بنا ہوئا ہے کورما امید کر دوں کہ آپ کو منی بلوگ اچھا لگو گا لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کال تب تک کے لیے اللہ حافظ